اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ حیرے سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ حیال رکھ رہے ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اور گس کریں آپ کا بھئی آج کہاں جا رہا ہے آج ہی آپ کا بھئی بندنگ جا رہا ہے اور بندنگ تو ہے ایک بہانہ جانے گا آپ کو بھائی دکھانا چاہ رہا تھا کہ آج آپ کا بھئی انڈول ایشیا کی اور ایشیا کی فاسٹس ٹرین پر سفر کرتے لگا کے سی جے بی اور اس کو جگارتہ بندنگ ہائی سپیڈ ٹرین بھی کرتے ہیں اور تھری فیفٹی کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے یہ ٹرین چلتی ہے اور بہت ہی پیاری ٹرین ہے ابھی میں جانتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں اور اس ٹرین کے بارے میں میں آپ کہتا ہوں کہ پورا جگارتہ میں چڑچے ہیں لیکن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کا ریویو میں تو کافی مہنگی ہے یہ تقریبا نے دو سے تین لاکھ روے کیس کی ٹیگٹ ہے اور کافی مہنگی ٹیگٹ ہے لیکن بہرحال لیکن آپ کے لیے دیکھیں آپ کے بھائی نے ٹیگٹ بائے کر لیا ابھی جی آپ کا بھائی جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہے کہ جی ٹرین میں اور پورا سٹیشن دکھاتا ہے آپ کو پورے سٹیشن کا آپ کو ریویو دکھاتے ہیں ہر چیز آپ کو دکھاتے ہیں ٹرین کے انداز میں سفر کروں گا ہر چیز رومز کے لے کے ایوریتھن آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو مزا آئے گا دیکھ کے کہ کس قسم کی ٹرین ہے صبح صبح کا جی ٹائم ہے اور میں گوزک کا ویٹ کا آ رہا ہوں میرے حیال سے یہ گاڑی والا آ رہا ہے اور یہی ہے میرے حیال سے اوکے جی آپ کو ملتے ہیں جی سٹیشن میں لے جی اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں سٹیشن اور یہ دکھیں کتنا آلی شان قسم کا سٹیشن ہے یہ مجھے آسا لگ رہا ہے کہ میں ائرپورٹ آگئے وہ جگارتا کے ائرپورٹ پر آگئے ہیں یہ دکھیں جی سامنے سیڈیاں جا رہی ہیں اور بلکل آپ کے سامنے دیکھیں سکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے بہت ہی مزے کی بھائی بھائی جی ادھر آپ کو کیا بتاؤں جی کافی لوگ جی در ویڈیوز بنا رہی ہیں دکھیں بھائی نے بھی گوپرو پک� یہ سامنے سائنج لگے ہوئے کہ آپ نے کتھ جانا اور یہ دیکھیں جی پچھر لگی ہوئی ہیں یہ پی یہ میری حال سے رہنمیٹ ہو رہا تھا لیں جی اب آپ کو جی فول ریویو اور دینے لگے ہیں اس پوڑے سٹیشن کا یہ دیکھیں وہ درلی ٹائپ پجھونایا ہوگا ہے یہ دیکھیں آپ کا پہنچ چال پڑے سٹیشن میں اور یہ دیکھیں لوگ نیچے بیٹھے ہیں بہت سائیٹڈ ہیں یہ دیکھیں ٹکٹ ہے اس پنے ہوگا ہے ٹکٹ ہے ہر کمپیٹرز لگے ہیں کہ آپ کو کلی ٹکٹ تو جی میرے حال سے ایٹی ایمز ہیں مجھو تو ایٹی ایمز دلا کرے ہیں بہرحال جو بھی ہے باقی یہ دیکھیں جی تنا بڑا ہے یعنی کہ یہ سٹیشن کے سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں سے بندہ نکلے اور کہاں کو جائے سامنے پینٹنگ ہے سٹیشن کی اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بنایا ہوئے انہوں نے دیکھیں سارے سائنجز انہوں نے کتنے پروپر لگایا ہوئے ہر چیز اور یہ دیکھیں نیچے جو نبینے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوئے تو اب جی آپ کا بھئی جا رہا ہے اپنی ٹرین میں بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں جی لوگ آ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی لیفٹ آپ کے سامنے بلکل یہ لیفٹ لگی ہوئی ہے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور سٹیشن کے طرف جا رہے ہیں یہ دو خاتون میرے سامنے سے آ رہی ہیں اور یہ بھی مجھے لگتا کہ سٹیشن کی تلاش نہیں ہے کہ کس سائد سے نکلے کیونکہ یہ نیا نیا سٹیشن ہے کسی کو اس طرح راستے پتا ہی نہیں اور یہ دیکھیں کھانے کا سٹال آپ کے سامنے ہیں کہ آپ جو مرضی کھیں آپ کو جو بوک لگی ہے دیکھیں اتنا بڑا سٹال ہے یہ دیکھ رہے ہیں سٹیشن کے اندر ہی اتنا بڑا سٹال ہے فوڈ کا کہ آپ کچھ بھی کھائیں آرام سے کھائیں اور پورے مزا لیں وائب کا سٹیشن کی وائب لیں اور لوگ آر اتنا راشنی ہے لیکن جب سٹارٹنگ میں میرے خیال سے جب سٹارٹ ہوا تھا یہ تو کافی زیادہ راشتہ ہے یہ دیکھیں پورے پسنجرز کی سیٹ بنی ہیں بیٹھنے کے لی اور بلکل میں کہتا ہوں کہ ایک پوری وائب ہے اور یہ دیکھیں جی یہ پورا انہوں نے ایک ڈیمو بنایا ہوگا ہے سٹیشن یعنی کہ ٹرین کا دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت یہ بھی ڈیمو بنایا ہے انہوں نے اینڈ تک دیکھیں فل پوری ٹرین کا انہوں نے ڈیمو بنایا ہے لوگ تو پچھرز لے رہے ہیں میں نے بھی لینی ہے لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھیں جی یہ ٹیگٹس ہے میرے حال سے یہ سکین کر کے تو پھر جی آگے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی کلاگار دیکھائی ہوئی ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے پوری کوشش کیا کہ بہت ہی یونیک قسم کی کوئی بھی یعنی کہ جو سٹیشن بے کی یونیک نیس دینے کی پوری کوشش کیا لوگ بیٹھے ہیں ابھی ٹرین آنے والی ہے تو بس چلتے ہیں جی اب ٹرین کی طرف لے جی یہ آجی ٹرین اور آپ کے سامنے کتنی لمبی ٹرین ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی میرے حال سے لوگ نکلے ہیں ٹرین سے اور ٹرین کے در کچھ لوگ بیٹھنے بھی لگے اور کچھ نکل رہے ہیں تو بس ای اسے دیکھو آپ ہوئی ہے آپ کے سامنے میں آپ پڑھنے بیٹھا ہے یہ دیکھ neuen طرین کی اے نوک چلا ایک اس لگر ہے 60 کے ساتھرے ہیں اگر ج رد کو psychology TV کی اگریا ہےوں بھی پیلے رسلے کی پیلے گرہ constant طرین سے، اہم جونگرڌ کوئیئر اورلہ ارتر کی پر نام کے لیے بس ایشیا کی پیلے کا بتائم ر šائی طوری ہے پڑی ہے اور یہ دیکھیں اندر کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ پوڑا میں کہتا ہوں کہ جہاز والی جو وائب ہے نا وہ دے رہا جی ہے ٹرین یہ دیکھیں سیٹس دیکھیں آپ بہت ہی کمفرٹیبل سیٹس بہت ہی کمفرٹی بائی تھی اندر اندر جو انسا بزنس کے بھی یعنی کے بنے ہوئے ہیں بزنس کے جو خانے یا بزنس جو انسی سیٹس ہیں اس کے خانے بھی اندر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹوائلٹ ٹوائلٹ دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت منظر اور باہر اور یہ لائٹ جو یالو پاڑا رہی ہے بہت ہی مزے کا سین ہے اور دیکھیں سپیڈ جا کریں بس آپ ٹرین کی سپیڈ دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ جانا لیا ٹرین فل سپیڈ جیسے کہتے ہیں لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا بلکل مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ جناب میں اوپر نیچے ہو رہا ہوں اور کسی قسم کی کوئی یعنی کہ حل چل نہیں ہے بس یہ لائے رہا کہ باہر سے پتا لائے رہا کہ ٹرین وہ سپیڈ سے جا رہی ہے لوگ کم ہیں لیکن سٹارٹنگ میں کافی زیادہ لوگ تھے لیکن ابھی لوگ کم ہیں اور یہ دیکھیں یہ پوری وائب مجھے اپنے پنجاب والی آ رہی ہے کہ جو کھیت وغیرہ سامنے آ رہے ہیں پوری پنجاب والی جی وائب آ رہی ہے اس اور یہ میرے حال سے اندر کوئی کونشوں کے اندر سے گزر کے ٹرین جا رہی ہے پوری جو وائب آ رہی ہے نا مجھے وہ پنجاب والی وائب آ رہی لیکن آپ کا بھائی اسلام اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو بس اکیلے اکیلے انجوائے کاروما جی ٹرین ٹرین کا منظر باقی سیٹس کے اگر میں بات کروں سیٹس بہت کمفرٹیبل ہیں کیونکہ میری ہائٹ کے لحاظ سے سیٹ بہت اچھی ہیں اتر گئے ہیں جی ٹرین سے اور آپ کا بھائی بندنگ پہنچ چک ہے وہ ٹرین سے اتر چک ہے یہ دیکھیں کہ پھر سے لوگ پچلز لے رہے ہیں ساب ترین کے تو ابھی آپ کا بھائی جا رہا جی پہا ہے لیں جی یہ تھی جی آج کی ویڈیو کے آپ کو ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بولے گا بھی آپ کا بھائی سرین بندوں میں کھڑا ہوا ہے اور امید ہے کہ آپ نے پورے ٹرین کے نظارے لگے ہوں گے اور بڑی مزے کی ٹرین مجھے بہت مزہ آیا جی ٹریول کر کے اور جیسے ہی میں بڑے بڑے پیارے نظارے آئے ٹرین کے اندر اور بڑا جی بڑی پیاری واہی بہت ہی لگجوری ٹرین میں نے ایسی ٹرین کا بھی زندگی میں بھی نہیں تکھی تو ظاہرہ ایشیا کی سب سے فاسٹرز ٹرین ہے تو کچھ نہ کچھ سو فرک ہوگا باقی ٹرینوں کی نسبت تو بہت ہی دے اور مجھے وہ جٹکے جو ان سے تھیل زہرہ نہیں لگے پر آسا پتہ ہی لگا اور تقریباً کوئی پندرہ میٹ میں پندرہ میٹ میں تو نہیں ہے بیس میٹ میں تقریباً بندوں گا آگے مجھے ایسا فیل ہوا وہ جلدی ہم پہنچ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 350 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے ٹرین چھال رہی تھی تو پتہ ہی نہیں لگا ایک دم سے پہنچ گیا تو جی بڑا مزہ ہے ایسے ہی مجید ویڈیو کے لیے آپ کا بھائی حاضرہ نشاتے اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہے گا چینل کو لائک کریں سبسکرک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب جلازمی کرنے اوکے جی حافظ